موسیقی دھولپو جلا کلٹریٹ کاریلے کے سامنے گرجہ سماج کی لوگوں کا دھلنا ساتھ میں دن بھی جاری رہا دھلنے پر آئے گرجہ سماج کی محیلائیں بھی سامل ہو گئیں گرجہ سماج کے لوگ تیس اگست 2019 کو بسنگ رنگ تھانا علاقے اس کے پلس اور بجری کا پروین کرنے والی لوگوں میں ہوئی موٹیویٹ میں مارے گئے دو لوگوں کے آسلتوں کے لیے سرکاری نوکری کے ساتھ گیارے گیارہن لاکھ کی منابجے کی مانگ کر گئی ہیں جلا کلٹریٹ کاریلے کے سامنے گرجہ سماج کی لوگوں کا دھلنا آج لگاتا ساتھ میں بھی جاری رہا دھلنے کو اگر روپ دینے کے لیے آئے سماج سے گرجہ سماج کی محیلائیں بھی سامل ہو گئیں سیکھڑوں کی طالب نے سماج کی محیلائیں پروسوں کے ساتھ دھلنے پر بیٹھ رہیں جس سے جلا پروساشن کے ہاتھ پیار بھول گئے گرجہ سماج کے نیتا جنگل سینگ نے بتایا کہ 30 اگست 2019 کو بسنگ رنگ تھانا علاقے میں پولیس نے گرجہ سماج کے دور لوگوں پر بجری ماپیاں بتا کر گولیاں چلائیں تھی جس میں گرجہ سماج کے بولیو اور کو رام کمار ایم رام سیوک کی پولیس کی گھولی لگنے سے موت ہوئی تھی تد کالین سمیہ میں پردیش کے ڈپٹی سی ایم سچن پالیٹ نے گاؤں مورالی پہنچ کر معاملے میں نسبک سجانچ کا آسواسن دیا تھا وہیں دونوں مرتقوں کی آسرتوں کو اچھت معافیہ دلانے کا بردوشہ دیا تھا لیکن سرکار اور پرشاشن نے گرجہ سماج کے ساتھ دھوکہ دیا ہے سماج کے لوگوں نے کہا سرکار سن مرتق کے آسٹرکوں کو سرکاری نوکری کے ساتھ ساتھ گیارہ گیارہ لاکھ روپے کی مانگ کی جا رہی ہے وہیں گرجہ سماج دوسری پولیس کرمیوں کے کلابی کٹھو کروائی کی مانگ کر رہا ہے جسے لے کر گرجہ سماج کے لوگ انشت کالین دھرنے پر بیٹی ہوئے ہیں آج دھرنے پر گرجہ سماج کی سیکروں کی تعلق میں مہلائیں بھی سامن ہو گئی ہیں سماج کی لوگوں نے چیتاونی دیتے ہوئے کہا اگر پانچ دسمبر تک سرکار نے پرموک ماما پر جان نہیں دیا تو آنڈونند اگر کیا جائے آج دنانچ ایک بارے انیس سے انگر تک دھولو انگر دھاتکوار اور نام صرف جونوں کے پتا سنکسنسی پتا جانسی آمران خریسن پر بیٹھ رہے ہیں جس کی سوچنا ہم پرسازن کو ہی دینے جا رہے ہیں ان کے ساتھ گرجہ سماج کی پانچ مہلائیں آج سے کہ ہمیں دھنے پر بیٹھ رہی ہیں ہمارا جو پرسوں کا دھنے تھا گیارے لوگوں کا وہ آج بھی انورت چل رہا ہے اور وہ چلتا رہے گا اگر پانچ تاریخ تک ہماری بھانگیں نہیں مانی گئی تو چھے تاریخ سے دو مہلائیں مرتک کی پتنی مرتک رام کمار اور بھولی کی پتنی اور رام سیوک کی ماں کی آم پر آمان انسل پر بیٹھ جائے ہیں پرسازن سے ہم نے بہت اوپی ہے لیکن پرسازن بھٹ درمی کو پر آیا ہے ہماری کوئی سننے ہی رہا ہے سرکار ہماری کوئی سننے ہی رہی ہے اور اس سے ہمارا جو ایک طرح سے بہرے آپ جواب دینے کی سکینہ موسیقی موسیقا موسیقی 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 آدم کو بیٹا جی والا ہری در سے درانی والا یہ سکتر نہیں یہ اکھتر یہ سکتر نہیں یہ اکھتر سری من سکتر کی آنٹی بابیوں کو باگوں سے ایک آنٹی سر آگرہ گرانٹی ہے آنٹی ہو آنٹی بابیوں کو باگوں سے ایک آنٹی یہ من دھرگوال جسٹھ من دیگون صلواتی بڑھانی والا فکڑی کو بنانی والا ہی من دھرگوال جسٹھ من دیگون صلواتی بڑھانی والا فکڑی کو بنانی والا سری راہ یی خنسیا یی سری راہ یی خنشیا یی رکھو کی مہماتی یاد دی بابیوں کو باگوں سے ایک آنٹی تیر تراج مچکن میں عبدود سنت پاگل بابا کے ساند میں آج بیسو سانتی ایوان لو کلیان کے لیے آیو جیت سری بیسنو مہا جاگے ایوان سریمت بھاگوات مہا پران گیانید کا سوارم بیدک منتر اچار کے بیچ ہوا عبدود سنت پاگل بابا نے منتر اچار کے بیچ منگر کلسیاترہ تیر تراج مچھول کی پرکرمہ کر بھب دارمک انشتران کا آگاج کیا ساتھ ہی بیسو سانتی ایوان لو کلیان کے لیے سری بیسنو مہا جاگے آچار پنیت رام بیر ساستری دوارہ بیدک منتر اچار سے پرمک یجمان بللو سرمانے آہوتیاں دے کر مہا جاگے پرارم کیا اس کے اپرانت سلیمت بھاگوات مہا پران گیانیا کی خیاتی پرابط کتھا باچک پنیت سری گیترام ساستری دوارہ سنگیت میں سلیمت بھاگوات مہا پران کی آرتی کے ساتھ کلیوگ میں اس کتھا کے مہاتمہ کا پستار سے بڑھنائی کیا ساتھ ہی سام کو سنگیت میں حریقیتن کا عیدن کیا گیا اس افسر پر مہند رام داس سنت سیوانند سرسوٹی سیرسکار گردوارہ کے سنت تھاکرداس مہند کرشنداس للو سرما سری رام دوے ڈاکٹر مہاویر دوے امریز سری راستو، انرار مدگل، لب سرما، پرسانتو ہنڈاوال، لچمڑ سنوب، جگدیس پارہ سر رام کمار، دبی بلیوان سرما، لجرام سرما، راجبیر مصرہ، سنجیب سری راستو، سہید بڑی سنکیا میں سردھالو موجود تھے آئے جکوں دوارہ مہایگ میں آنے والے سردھالووں کے بیٹھنے کی بیوستہ، باہند پارکنگ، پیجل کی اچھت بیوستہ کی گئی دولپو جلے کے صدر تھانہ علاقے کے گاؤں برہ موری میں 21 برسی انب بیبھائیتہ کا سب پھانسی کے پھندے پر جھولتا ہوا ملنے سے گاؤں میں سنسنی پھیل گئی گھٹنا اس طرح پر پہنچے گرامی وانے ماملے کی سوچنا اس طرح نے یہ صدر تھانہ پولیس کو دی پولیس نے موقع پر پہنچ کر گھٹنا اس طرح کا موقع معاونہ کیا پولیس نے مرتکہ کا سب کبجے میں لے کر گھٹنا سی مرتکہ کی پیئر پکچ کو اگورت کر آیا مرتکہ کے پیئر پکچ نے سسرالی جنو پر دہیج اتیا کا معاملہ درج کر آیا ہے پولیس نے معاملہ درج کر آتے ہوئے مرتکہ کے چاچا گئی انبیر نیواسی جنگلیر جلا آگرہ اتھر پولیس نے بتایا کہ انہوں نے اپنی بیوٹی سابنا کی سادھی 28 پروری 2118 پولیس نے مرتکہ کا سب کبجے میں لے کر جلا اسپطال کے سب گرہ میں رکھوایا پولیس نے پریجنوں کی موجودگی میں میڈیکل بورڈ دوارہ سب کا پوشٹ مارٹوں کرا پہ سب پیئر پکچ کو سپرد کر دیا ہے پولیس نے نامجد سسرالی جن کے خلاف دہیج اتیا کا معاملہ درج کر جانت سرو کر دی ہے ایک بارہ دوزہ روڈیس کو اوم بکار سٹھاکور نیواسی میولی تھانہ جگلیر جلا آگرہ یوپینی ایک رپورٹ دی اس میں اس نے اپنی پتری سادنا کے سسرالی جنو دوارہ اس کے پتی اور انہوں نے مل کر کے اس کی پھانسی سے ہتیا کرنا بتایا ہے جس پر ریپورٹ درج کر آگے کروئی دوسری بانسیو ساپ کو پریشت کی گئی اور اس میں جلا سپتال میں مرچن میں رکھی ہوئی پتری کا پوشت مادم کرا کر کے شاوکن کے پریشنوں کو سپرد کر دی ہے یہ میری باتی تھی سادنا اس کی سادی ہوئی تھی دیس پروڑی دو یا اٹھارے کو اور کیا نہ وہ بہی کی مانگ کرتے رہتے تھے دھولپور جلے کے باڑی صدر تھانہ چھتر کے این ایچ گیارہ بیپر چلا چوند گاؤں کے پاس بائک اور ٹیمپو میں آمنے سامنے سے بیسٹ بڑھنٹ ہو گئی دردناک ہاتھ سے میں پانچ جنے گمی روپ سے گھائل ہو گئی جانکاری کے مطابق بیتی رات بائک سوار لچمن مینہ پتر منیرام مینہ آیو پچیس برس اور دیوی سنگ پتر موہن سنگ مینہ آیو پچیس برس نیواسی سنگ کئی بائک پر سوار ہو کر باڑی کی طرف جا رہے تھے لیکن سامنے سے آ رہے ٹیمپو سے بائک سوار لنکوں کی بڑھنٹ ہو گئی جس میں ٹیمپو بے کاؤں ہو کر پلٹ گیا ٹیمپو میں سوار بھیروں مینہ عمر ساٹھ برس بیارام کتر جھنڈو رام مینہ ستائیس برس ایوام ساہب سنگ کتر منو مینہ ستائیس برس گمی روپ سے گھائل ہو گئی درگٹنا کو دیکھ کر اسطانی گرامیر موقع پر پہنچ گئی لوگوں نے حادثی کی سوچنا اسطانی باڑی صدر تھانا پولیس کو دی پولیس نے موقع پر پہنچ کر گرامیروں کی مدد سے ایک سوارٹ میں ملس دوارہ سبی گھائلوں کو باڑی راج کے چکت سالے پر بھرتی کر آیا جہاں سبی گھائلوں کی ناجک حالت ہونے پر چکت سکونے پر آتے اکچار دے کا جلاس پتار ریپر کر دیا ادھر پولیس نے بائک اور ٹیمپو کو جب تکر درگٹنا کے کارڑوں کی جانسی کو کر دی ہے دھولپور جلے کے کولاری تھانا علاقے کے گاؤں لالپور کا پورا میں دو پکچوں میں پرانے جمین پیباد کو لے کر کونی جنگ ہو گئی دونہ طرف سے ہوئی لاتھی باٹا جنگ میں ایک پکچے کی تیم مہلا سہید پانچ لوگ گمبی روپ سے گائل ہو گئی گائلوں کو اسثانیے گرامیون نے راج کے چگہ سالے کے ٹرومہ وارڈ میں بھرتی کر آیا جہاں دو مہلاوں کے تنبیل چھوٹ پٹائی جا رہی ہے پیلے دیوان سنگھ نے بتایا کہ میرے پرجن کھیتوں کی ٹیپٹوں دوارہ جتائی کر رہے تھے تب ہی پڑوسی گاؤں سونا کا پورا کری ایک درجن لوگ لاتھی گلنوں سے لیا سکر کھیتوں پر پہنچ گئی آروپیوں نے پہلے گالی گلوچ کیا اس کے بعد لاتھی گلنوں سے تاور طور حملے کر دیئے آروپیوں دوارہ کیے گئے حملے میں چالیس برسیہ بودےوی پتنی بھتے سنگھ پیتالیس برسیہ پتے سنگھ پتر سیوچڑنگ چالیس برسیہ ماندےوی دیپتنی دیوان سنگھ سترے برسیہ ممتہ پتری بھتے سنگھ ایون اٹھاون برسیہ پھورن سنگھ پتری نیکرام گمبی روپ سے گائل ہو گئی بارداد کو انجام دے کر آروپی موقع سے پھرار ہو گئی اس تھانیہ گرامیرہ اور پرجمہ نے گائلوں کو جلہ اسپتال کے کلومہ وارڈ میں بھرتی کرایا ہے پیڑیٹ پچھ نے کولاری دانا پولیس کے سمجھ سے نامجر آروپیوں کے خلاف ریپورٹ پیس کی ہے پولیس نے آروپیوں کو نامجر کر گائلوں کا میڈیکل کرا کر جانت سیبو کر دی ہے ہمارے کھیت میں کھیت کو جتبا رہا تھا تو وہ آگیا جیٹو والا اس نے بولا کہ اس کو جتب دوتنا میں پیس ہی دیا یعنی کہ بھائی میں تیری پیس ہی دے دی گیا پھرے وہ بیباد کرے کے چلا گیا بولوں کہ تو ٹھیک ہے آج اس نے داروپلا کرے کے دسپندر لوگوں کو جب وہاں پر لٹھا باڈی کرے گئی کون سے کون کی گٹنا ہے لالکولین پراکی سونہ کے پراکی سونہ کے پراکی کون کون لوگ تھے انہوں اس میں درسنا تھا اور درسنا کے بھائی تھے اور بنگالی بنگالی لڑکے تھے اور کھئی لوگ تھے وہ کون سے گاؤں کے تھے جو آج سونہ کے پراکی تھے آپ کا نام گیا بہتر جیوان شیم دھولپور جلے کے سینپاو تھانا علاقے کے گاؤں گھڑی لججہ میں کھیتوں میں سوچ کرنے گئے چھے برسی بچے پر جنگلی سیار نے جان لیوہ حملہ کر دیا جس میں بچہ گمبی رکھ سے جکمی ہو گیا جانکاری کے انصار چھے برسی سنیندر پتر پریم سینگ آج گاؤں کے باہر کھیت میں سوچ کے لیے گیا تھا کھیت میں پیچھے سے بچے پر جنگلی سیار نے حملہ کر دیا بچے کی چیک پکا سندھا گرامیر موقع پر پہنچ گئی لیکن گرامیر کے پہنچنے سے پوروی سیار حملہ کر کھیتوں میں بھاگ گیا بچے کو پرجنون نے لہو لوان عوستہ میں سینپاو سرکاری اسپتال پر برتی کر آیا جہاں بچے کے سر اور پیروں میں گمبیر جگ مہونے پر چکیت سکونے پراتھ میں اپچار دے کر جلاسپتال رہ پر کر دیا جلاسپتال کے ٹرومہ بارڈ میں بچے کا اپچار کیا جا رہا ہے ادھر سیار دوارہ کیے گئے حملے سے گرامیر موقع میں بھیا بیابت ہے صبح میں بچہ سوچ کرنے گیا تھا سوچ کرتے ہی اور جنگلی سیار جہدوہ نے اس کو پکڑ لیا پکڑ لیا تو کھا رکھا گیا کون سے گاؤں کی گھٹنا ہے گرام گھٹنا ہے سیپو جلا دن کو رہتا ہے آپ کا نام کیا تھا مجھے مجھے